موسیقی 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 السلام علیکم میں زیشان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وان ٹو آل فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ویڈس ایپ پر بلوک کر دیتا ہے تو آپ اسے کیسے ان بلوک ہو سکتے ہیں جی ہاں فرینڈز اگر آپ اس نمبر سے اس شخص سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اس شخص نے آپ کو ویڈس ایپ پر بلوک کر دیا ہے اور اب آپ اسے کال میسج کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اسے اس سے کیسے ان بلوک ہو سکتے ہیں کہ آپ کال میسج ہر چیز کر سکتے ہیں جس طرح سے نارمل کیا جا سکتا ہے تو فرینڈز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس دو موبائل موجود ہیں اس موبائل سے میں آپ کو پہلے تو بتا دوں کہ آپ کیسے کسی کو بھی بلوک کر سکتے ہیں اور ان بلوک کر سکتے ہیں اور کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں کسی شخص نے بلوک کر دیا ہے تو فرینڈز سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں محمد زشان اور یہ ایکاؤنٹ میرا ہے اور یہ اس موبائل والا ہے یہ دیکھیں میں اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میسج کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے ہائے سینڈ کیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہنچ چکے ہیں اور بلوٹیک بھی لاکھ چکے ہیں اب اگر آپ یا میں یا کسی نے اس نمبر کو میں بلوک کرنا چاہتا ہوں محمد زشان کو تو میں یہاں پہ تین ڈھاڑ کے آپشن پہ کلک کروں گا مور پہ کلک کروں گا مور پہ کلک کرنے کے بعد اوپر اوپر ہے بلوک آپشن اس پہ کلک کروں گا اس پہ جیسے ہی کلک کروں گا تو اب آپ دھیان دیجئے گا اس نمبر یہ جو پروفائل ہے یہ جو میری پروفائل ہے پروفائل پچر یہ ختم ہو جائے گی اس نمبر سے یہ ہائیڈ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ڈلیڈ ہو جائے گی ایسا یہاں پہ کوئی چیز بھی شو نہیں ہوگی ابھی آپ دیکھئے گا یہاں پہ آ رہا ہے بلوک محمد زشان بلوک کنٹیکٹ ویڈ نو لانگر بی ایبل ٹو کال یو اور سینڈ یور میسیج تو آپ نے کر دینا ہے بلوک پہ کلک جیسے ہی آپ بلوک پہ کلک کریں گے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو میری پروفائل پچر تھی وہ غائب ہو چکی ہے اس کا مطلب اس شخص نے مجھے بلوک کر دیا ہے اب میں اگر کوئی بھی میسیج سینڈ کروں گا تو یہاں پہ نہ میسیج جائے گا نہ کال جائے گی کوئی چیز بھی نہیں جائے گی کیونکہ اس نے مجھے بلوک کر دیا ہے اسی طرح سے اگر میں اسے بلوک کرتا ہوں تو یہاں پہ جو میری پروفائل پچر ہے اس نمبر والی پروفائل پچر وہ غائب ہو جائے گی یہاں پہ آپ دیکھئے گا مور پہ جاتا ہوں بلوک پہ اور بلوک پہ کلک کر دیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں ایم لکھا ہوا آگیا ہے جو میری پروفائل پچر تھی وہ غائب ہو چکی ہے تو اس کا مطلب اس نے بھی اسے بلوک کر دیا اور اس نے بھی اسے اب اگر میں اسے ان بلوک کروں گا تو یہ دوبارہ سے شو ہونے لگ جائے گی میں انہیں ان بلوک کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں مزید یہ تو ہو گیا بلوک اور ان بلوک آپ کیسے کر سکتے ہیں آپ یہاں سے بلوک کر کے میسے سینڈ کریں گے تب بھی آپ اسے ان بلوک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہاں سے اسے بلوک کیا بلوک کرنے کے بعد پھر یہاں پہ آپ کلک کر کے یہاں پہ بھی ان بلوک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آکے یہاں پہ کوئی بھی آپ اگر میں سے سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں جائے گا آپ سے پہلے کہے گا کہ آپ اسے انبلاغ کریں تو آپ یہاں سے بھی اسے انبلاغ کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں دونوں کی پروفائل پیچر دوبارہ سے شو ہونے لگ گئی ہیں اس کا مطلب دونوں نے ایک دوسرے کو انبلاغ کر دیا ہے اب ہم چلے جاتے ہیں یہ تو تھی کہ آپ کسی کو انبلاغ یا بلاگ کیسے کریں گے اور کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ کسی نے آپ کو بلاگ کیا ہوا ہے اب میں ایک نمبر کو بلاگ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ وہ نمبر کیسے اس سے اس نمبر سے مجھ سے کیسے انبلاغ ہو سکتا ہے میں اس والے موبائل سے اس نمبر سے اس شخص کو پی اس کا نیم ہے یہ دیکھیں پی لکھا ہوا ہے اسے میں بلاگ کروں گا اور پھر اسے انبلاغ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہاں سے میں کلک کرتا ہوں مور پہ پہلے سے میں نے اسے بلاگ کیا ہوا ہے تو دوبارہ سے یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہے بلاک کا اپشن اس پہ میں کلک کر دوں گا جیسے ہی کلک کروں گا تو یہاں پہ بلاک کا اپشن ہے اس پہ میں کلک کروں گا تو یہ شخص بلاک ہو چکا ہے میری طرف سے یہ دیکھیں یہاں پہ میں آگین آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ان بلاک کار ہے تو اس کا مطلب میں نے اس شخص کو بلاک کر دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے اب اگر آپ یہ ہیں وکٹم ہیں جسے میں نے بلاک کیا ہے تو آپ مجھ سے کیسے ان بلاگ ہو سکتے ہیں آپ کا اگر دوسرا نمبر ہے تو آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں میسج حیث تو کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دوسرا نمبر یہاں پہ شو نہ ہو اور میں اپنے پرانے نمبر سے جس نمبر سے اس نے مجھے بلاگ کیا اسی سے میسج کروں اسی سے بات کر پاؤں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر سے بھی آپ یہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اور کسی دوست کو آپ کہیے گا دوست کے پاس چلے جائیں یا دوست سے کہیں کہ آپ اس کنٹیکٹ کو بھی اپنے موبائل میں سیو کریں اور مجھے بھی سیو کریں جس طرح سے اس موبائل میں میں نے کیا ہوا ہے فار ایکزمپل یہ آپ کے دوست کا موبائل ہے یہ مجھے بھی اس نے ایڈ کر رکھا ہے اور پی کو بھی ایڈ کیا ہوا ہے اب کیا کرے گا وہ یہاں پہ تین ڈاٹ کے آپشن پہ کلک کرے گا آپ اپنے دوسرے موبائل سے دوسرے نمبر سکھا رہے ہیں تو آپ کریں گے اسی طرح سے اگر آپ دوست کو کہہ رہے ہیں تو پھر بھی آپ اسی طرح سے کریں گے یہ تین ڈاٹ کا آپشن ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہے نیو گروپ کا آپشن اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے جیسے یہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں دونوں نمبر میرے پاس مجود ہیں میں ان دونوں نمبر کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد نیکسٹ کے آپشن پہ کلک کر دوں گا تو فرین جیسے ہی میں نیکسٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ گروپ سبجیکٹ ہے اور یہاں پہ میں گروپ کا نیم دے دیتا ہوں زی دینے کے بعد اس کے بعد یہاں پہ ٹک کپشن ہے اس پہ کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اس نمبر پہ مجھے میسج آ چکا ہے کہ اس نے آپ کو بھی ایڈ کر دیا اور اس شخص کو بھی ایڈ کر دیا ہے یہ تین نمبر آ چکے ہیں یہ دیکھیں زی والا گروپ ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کو آپ نے کہنا ہے یا آپ نے اپنے نمبر سے کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ جو نیم ہے گروپ کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ یہ تین نمبر ہیں یہ تین کنٹیکٹ ہیں جو اس گروپ میں مجود ہیں جو ایڈمن ہے آپ کا دوست یا آپ کا دوسرا نمبر آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ اس شخص کو بھی ایڈمن بنا دیں یہ دیکھیں میں ایک گروپ ایڈمن اسے بھی ایڈمن بنا دیا اور آپ کو بھی ایڈمن وہ بنا دے آپ کو بھی ایڈمن بنا دیا تینوں ایڈمن آگ ہو چکے ہیں گروپ ایڈمن تینوں ہو چکے ہیں اب آپ نے اپنے دوست کو کہنا ہے کیونکہ وہ آپ کی باتیں نہ سن پائے تو آپ نے اپنے دوست کو کہنا ہے کہ آپ لیفٹ ہو جاؤ آپ ایکزٹ گروپ کر دو یہاں پہ وہ کلک کرے گا ایکزٹ کر دے گا ایکزٹ کرنے کے بعد دھیان دیجئے گا یہاں پہ ہے ڈیلیٹ گروپ کا آپشن اس سے یہ گروپ بھی ڈیلیٹ کروانا ہے تاکہ اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہ رہے آپ نے ڈیلیٹ گروپ پہ کلک کر دینا ہے اگر ڈیلیٹ گروپ نہیں کرتا پھر بھی اس کے پاس میسج وغیرہ نہیں جائیں گے کیونکہ اس نے خود گروپ بنایا تھا پھر بھی خود لیفٹ ہو چکا ہے وہ اسے ایکزٹ ہو چکا ہے تو اس کے پاس کوئی بھی میسج نہیں جائے گا پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میسج کر کے تو فرینڈز یہاں پہ میں اس نمبر سے میسج کرتا ہوں تو ابھی آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں بیک کرتا ہوں اور زی والا جو ہے وہ اس پہ میں کلک کرتا ہوں گروپ پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شخص لیفٹ ہو چکا ہے اور آپ اور وہ شخص مچود ہیں جسے آپ نے بلاگ کیا تھا یہ دیکھیں دونوں نمبر آ چکے ہیں اس کے بعد بیک کرتا ہوں اور یہاں پہ کوئی بھی میسج سینڈ کروں گا تو آپ کے دوست کو نہیں جائے گا بلکہ آپ دونوں کے اندر چیٹنگ ہوگی دونوں کے اندر کنورسیشن ہوگی یہ دیکھیں اس نمبر پہ کوئی بھی چیز نہیں آئی کیونکہ یہ لیفٹ کر چکا ہے یہ دیکھیں بلکہ اس نمبر پہ کوئی میسج نہیں آئے گا آپ کے اور اس کے درمیان آئے گا اگر پھر بھی آپ کو کوئی خطرہ ہے تو آپ یہاں پہ کلک کر کے اپنے دوست کے موبائل سے اور یہاں پہ ڈیلیٹ گروپ کے آپشن پہ کلک کرتے ہوئے ڈیلیٹ کر دیں اس گروپ کو آپ اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گروپ آئیکن یا گروپ مجود نہیں ہے یہ دیکھیں وہیں دو کنٹیکٹ ہیں اب کوئی بھی آپ میسج کر سکتے ہیں اس کے پاس جائے گا اور جسے آپ نے بلک کی ہے اس کا میسج آپ کو آئے گا دونوں صرف آپ گروپ میں مجود ہیں اور اب آپ کی ہے قسمت اگر آپ کو اس بلک سے بھی اس گروپ سے بھی وہ لیفٹ کر جاتا ہے پھر آپ کی ہے قسمت جو بھی آپ نے اصل باتیں ان سے شیئر کرنی ہے تو وہ آپ فوراں سے پہلے اسے سینڈ کر سکتے ہیں اس کے پاس میسج پہنچ جائے گا آپ کی جو بات ہے اس کے پاس پہنچ جائے گی اگر وہ لیفٹ کر گیا پہلے تو آپ کی پھر قسمت اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ سے بھی اس گروپ سے وہ بھی آپ سے لیفٹ ہو جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں exit گروپ کا option ہے اس پہ آپ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ بھی اس گروپ سے نکل جائیں ڈیلیٹ گروپ کر دیں اور آپ کا کام بھی ختم آپ کی بات ہو چکی ہے اگر وہ لیفٹ کر جائے اگر آپ سے بات کرنے کا اسے دل ہے آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ نے لیفٹ نہیں کرنا آپ نے اسی جگہ سے بات کرتے رہنا ہے اور اسے کنوینس کرنا ہے اسے راضی کر لینا ہے کہ وہ آپ کو انبلک کر دیں تو فرینڈس مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیس لائک آ بٹن اس ویڈیو کو شیئر کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا تینکیو فر واشنگ اللہ حافظ